بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیا کی تمام دوستوں کو جو پرنٹ میڈیا سے وابستہ ہیں الیکٹرونک میڈیا سے وابستہ ہیں ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ ہیں سب کو اور گیمر کے نوجوان صحافیوں کو اسلام علیکم میرے ساتھ وزیر اقسائیس انٹیکسیشن گلگت بلدستان رحمت خالق صاحب وزیر ازرات فشریس انجینئر محمد انور خان صاحب موجود ہیں ان کے اجازت سے میں تمہیدی چند الفاظ آپ کے سماعتوں کے نظر کرنے کے بعد میں ان سے گزارش کروں گا مفتگون کا سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ آج کی جو میڈیا ٹاک ہے یہ وزیرالہ گلگت بلدستان آج گلبر صاحب کے دی امر کے کامیاب دورے کے بعد جتنے بھی جزیات کی چیزیں تھیں ان کو جاگر کرنے کے لئے آپ کو ہم نے زحمت دی ہے یہ جو سرکاری وزیٹ تھا دی امر کا سرکاری دورہ تھا پورے جلہ بھر کا دارل تانگیر سے ہوتا ہوا دی امر اس کو استعمالی طور پر جب ہم بات کرتے ہوں کہ یہ ایک کمپرہنسو قسم کا وزیر تھا جب سے وزیرالہ گلگت بلدستان اپنی کرسی سنبھالی تھی اس وزیر کے اندر جہاں مختلف نوٹیبلز عمادیل علاقہ اور دی امر کے تمام لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ان کی باتیں سنی گئی ان کے مسائل کو سنے گئے ان کے بہت ساری چیزوں کو دیکھا گیا ان سے اس کے ساتھ سب دی امر کے اندر جو ایک پروجیکٹ مختلف ڈیولپمنٹ کے پراغرس کو بھی دیکھا گیا وہ ان پر فیزیکلی غزق بھی کیا گیا اور جو سکسکینے ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا گیا اور دی امر کی جو بیسک ایسیوز اور مسائل ہیں ان کو بھی دیکھا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلدستان کے مختلف ڈپارمنٹس کے سیکرٹی سائیوان کو ان کے جو ہائیٹس ہیں ان کے سرکاری افیشلز کو یہاں بھلایا گیا اور وزیرالہ گلگت بلدستان حاجی گلبرخان صاحب اور اس کی پوری کیابنٹ یہاں پر موجود تھی دی امر کی کیابنٹ تھی انہوں نے بیٹھ کے دی امر کی اشیوز کو اگرس کیا دیکھا سنا اس پر تائم دیا دی امر کی مسائل تو ہیں مسائل کی کمی ہمیشہ سے رہی ہے لیکن موجودہ حکومت کی ترجیحات یہ ہیں کہ اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے دی امر کے مسائل کو کم سے کم کریں لوگوں کے مسئلوں کو حل کریں ان کے بحلیز پہ حل کریں ان کے مسائل کو کم کریں اور یہ ایک حکومت کی ترجیحات میں سے سامل اس کے علاوہ میں دی امر نے خاص کے سیکیورٹی کی اشیوز کو ایڈرس کیا اور ہائی لیول کے ایک سکا کے سیکیورٹی میٹنگ یہاں پر ہوئی جس میں دی امر باشا ڈین سے مطلق کراکرم ہائیوے سے مطلق یہاں پر جو گیر ملکی ہمارے باشندے ہیں جو دی امر باشا ڈین میں کام کر رہے ہیں ان کے سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا اور اسے جلاس کی اندر کیونکہ دی امر کی سیکیورٹی دستان نے ڈائرکٹی دیا اور شختی سے کہا کہ جو گیر ملکی باشندے یہاں پہ ہیں ان کی سیکیورٹی کو ہر قیمت پہ پورک کیے جائے گا اور فلپ پروف سیکیورٹی کی بات کی گئی اور چرمیل وعدہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دی امر باشا ڈین کے اندر سیکیورٹی کے حوالے سے وہ ویل ایکیوب کریں سیکیورٹی داروں کو اور تاؤن کریں اس کے ساتھ سے جتنے بھی سیکیورٹی کے دارے جو پہلے سے مربوط اور منظر ہم انداز میں کام کر رہے ہیں ان کو مزید سٹینڈن کرنے کے لیے جنالہ گلگل بلدستان نے کہا کہ اس کو متیز سٹینڈن کیا جائے گا اس کے علاوہ دی امر کے اندر ہیلٹ کی ایشیوز کو دیکھا گیا ہیومن ریسورسز کے معاملات کو دیکھا گیا اور جتنے بھی یہاں پہ ڈیفیشنسیز ہیں مختلف چیزوں میں اس کو فلفل کرنے کی بات ہی ہے کہ انفارمیشن ڈیپارمنٹ کے یہاں پہ جو دفتر ہے وہ قائم ہونے کے ہدایت کی گئی ہے جنالہ گلگل بلدستان کی جانب سے بہت جلسہ دی امر کے اندر انفارمیشن ڈیپارمنٹی کا دفتر قائم اگر اس کے علاوہ دی امر پریس کلپ کے اور دی امر کی دی امر کی دیگر میڈیا کے دوستوں کی مسائل کو سنا جائے اڈریس کیا گیا اور دی امر کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایک ہفتے کے اندر دی امر پریس کلپ کے لیے ایک کنال کے زمین دی امر کے جتنے بھی صافی ہیں نوجوان بھی اور پرانے سب کو ملا کے اگ جا کے کر کے کرسکر بنائے جائے اور ہم چاہتے ہیں کہ دی امر کے جتنے بھی کلمکار ہیں نوجوان ہیں سوشل اکٹویسٹ ہیں موبلائزرز ہیں وہ پوزیٹیوٹی کی طرف آئے اور مل کر اس خطے کی تعمیر و ترقی میں آگے بڑھیں اور جب تک ہم نہیں ملیں گے صافیہ آپس میں نہیں ملیں گے پولیٹیشن سے آپس میں نہیں ملیں گے کلمکار آپس میں نہیں ملیں گے ریلیجیس کلیرک سے آپس میں نہیں ملیں گے کیوں معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا اس لئے ہمارا آپس میں جڑنا ضروری ہے دورے گلگٹ ڈیویزن میں بھی ہوں گے گلگر میں ہوجانے نگر میں اور بلدستان ڈیویزن کا بھی اس طرح کے کمپرہنسی قسم کا وزیت ہوگا دورہ ہوگا جس میں بلدستان ڈیویزن کے جتنے بھی چیدہ چیدہ مسائل ہیں ان کو سنے جائیں گے اور ان کو اپنے بسات کے اندر رہتے ہوئے ان کو دور کرنے کی ان کی مسائل کم کرنے کی کوشش کی جائیں ذلو کا ذلو کے اوپر بھی جلگٹ جا کے ایک کمیڈی تشکیل دے کہ ذلو کے اوپر بھی امنی جامت پہنانے کیلئے یہاں پہ فیصلہ ہوئی ہے تیسرا مسئلہ ڈاریل تانگیر کا ہلت کا تھا خاص کا تانگیر کا بہت کم تھا ڈاریل کا زیادہ تھا ہلت کا ہے ڈاریل کی تیس بیٹھ اسپیتال پانچ سال پہلے بن چکی ہے پوستر نہیں تھی اور تین ایک کلاس اسپیتال ایک دس پہ دو ایک کلاس اسپیتال پہلے بن چکے تھے پوستر نہیں تھے ان کو امرجنسی طور پر پوستر دینے کیلئے نیسٹ میں شامل کیا ان کو جون سے پہلے ان کو پوستر دے کران کرانے کی ڈاکٹر دیں گے اور نیجے سٹاپ جو ہوئے دیں گے تو بہت سارے سکھی میں ہمارے سکھ پڑے تھے ان کو یا تو اس دن تک ترگیت کر کے فارق کرنا ہے یا جو ہے ان کو کم سے کم اخراجات نگا رواحظ ہوکے وہ فنکشنل ہو سکتا ہے تو ان کو فنکشنل کرنے کیلئے اداروں کو ڈاکٹوس دے دیا گیا ہے اور واقعی دارال تنگیر کا بھی مسئلے اتنے زیادہ ہیں کہ جس طرح جلیو سن میں ہے اسی طرح دارال تنگیر میں اس سے بھی زیادہ ہیں تو سب کی سب مسئلے ایک دبال بھی نہیں ہوتا لیکن یہ بڑا بڑا معاملات جو ہے یہ انشاءاللہ جون سے پہلے حل کی طرف جائیں گے اور غزرالہ صاحب کے تیرہ سے پندرہ تک یہ جو دو روزت دورہ تھا اس میں جتنے بھی اکامات غزرالہ صاحب نے صادر کی ہیں یا جو بھی ڈیوالمنٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں شروع میں کچھ خراق صاحب نے آپ لوگوں سے تفصیلی بات کی ہے اس کے بعد ہمارے رحمت خلق صاحب نے یہاں پہ آپ لوگوں کو بتایا ہے یہ تقریباً کوئی پانچ سیکٹر والے ہمارے سیکٹری صاحبان تین کو ادھر بلائے پاور ہورسز کی یہاں پہ یہ پورے جی بھی میں بجلی کا کرائسز ہے یہ سرجیوں میں پھر یہ کرائسز بڑھ جاتا ہے یہاں پہ گرمیوں میں پانی زیادہ ہوتا ہے زیادہ رائیڈل ہیں نالوں کے اوپر بنے ہوئے ہیں کوئی دریا کے اوپر ادھر کوئی پراجیکٹ نہیں لگے ہیں ابھی یہ امت کوشش کر رہی ہے کہ کوئی ہینزل وغیرہ جو ہے آگے یہ پراجیکٹ دریا کے اوپر اگر بن گئے پھر جی بھی سائٹ پھر نیشنل گریڈ اگر کوئی بن گیا پھر اس سے آپ سے ٹوڑی کمی آئے گی ابھی فیلال جو ہے ادھر کچھ پاوروزز جو ہے ان کو چیکٹری صاحب نے کہا ہے کہ ہم لوگ جون تک کمپلیٹ کریں گے کچھ کو اکتوبر تک تو اس سے پھر یہ انشاءاللہ یہاں پہ بجلی کی کمی جو ہے وہ یہ تانگیر میں بجلی کی کمی پہلے سے نہیں ہے دارر میں بھی ابھی تقریباً ختم ہو گئے چلاس اور تھکنیا گوروات اس ایرے میں خصوصاً چلاس میں زیادہ ہے تو یہ انشاءاللہ یہ پاوروزز جب بن جائیں گے کچھ یہ اکتوبر تک یہ چلاس کی کریسز بھی انشاءاللہ ختم ہو گئے باقی یہ فوڈ والے فوڈ فوڈ کا یہاں پہ جو بھی مسئلہ تھا وہ بھی حل ہوا ہے تو ایکول ڈسٹریبیوشن عبادی کی لحاظ سے دوہزار تریز ہمارا سب سے ڈیامر والوں کا سب سے اہم مطالبہ یہی تھا کیونکہ پہلے جی بھی میں پورے جی بھی میں سب سے کم فیکس جو ہے یہاں ڈیامر میں ایش ہوتا تھا ہمیں جی بھی میں یہ گندم جو ہے وہ فیکس نفر جو ہے تقریبا کسی جگہ میں سات کی جی کسی میں نو کسی میں آٹ کی جی اس طرح تھا سارے تقریبا پانچ کی جی سے اوپر تھے یا انیس سو اٹھانوے کی مردم شماری چل رہی تھی تو بعد میں ہم لوگوں کا یہ دیرینہ شروع سے یہ راہ ہے کافی دفعہ جو ہے ہمارے ساتھیوں نے اسمبلی میں بھی آواز اٹھایا تھا کہ یہ دوہزار نئی مردم شماری کی مطابق ملے تو یہ ابھی ایک دو مہینے ہو گئے ہیں نئی مردم شماری کی مطابق جو ہے کہ یہاں پہ تقسیمات ہوئے ہیں باقی جو ہے ادھر سکول کی حوالے سے یہ دو سال ہو گئے ہیں چلا شیر میں اگرپ جو ہے یہاں پہ سہگنوں سے آبادی تقریباً شفٹ ہوکی چلا شیر آگئی ہے دو سالوں سے جو ہے محنت کرکی ہم لوگ کچھ جو ہے ادھر کلاس روم وغیرہ بنا سکے ہیں کوئی نیا بلڈنگ یہاں پہ سکول کیلئے نہیں بناتا تو آج ادھر سی ایم صاحب نے یہاں پہ سیکٹری صاحب اور ڈائریکٹر صاحب مجھے میٹی بنا کے بیج دے ہم لوگوں نے سائٹ پہ ویزٹ کیا ہے سی ایم صاحب نے ایک ادھر گرز کالیج کا اعلان کیا ہے سکول کا ایک جو ہے بوائی سکول کا اعلان کیا ہے ایک آگے میڈل سکول جو ہے جگہ بھی زمین بھی ادھر سرکار کی زمین بھی بیک کہ وہاں پہ سارے اگری ہو گئے ہیں بجلی اوریس کی علاوہ جو ہے ڈیزاسٹر میں پچھلے کافی سالوں سے ادھر درہل تانگیر اوریس سائٹ تھا تھکمیات سائٹ پہ جو ہمارے کھنر اور اڑور سائٹ بھی کچھ تھوڑا بہتا ہی در زیادہ ہے تو ان کا بھی کچھ کام ہوئے ہیں کچھ نہیں ہوئے باکہ دوسرے یہاں پہ یہ بریجز کے مسائل تھے تو کچھ بریج جو ہے انشاءاللہ یہ ارسی سی جو ہے سیم صاحب نے کہا ہے کہ ارسی سی بنیں گے تو کچھ جو ہے یہاں پہ جو کام ڈلے وغیرہ تھے جو سکس کی میں تے اس پہ بھی کافی ڈائریکٹیوز ایشو کیے ہیں کہ بھائی یہ جل سے جل مکمل ہو جائے گا تو یہ انتہائی اہمیت کے حامل دورہ تھا اور انشاءاللہ اس سے جو ہے دیامر کے کافی مسائل جو ہے یہ کم ہوں گے اس کے علاوہ چیئرمن محبدا کو خط لکھا ہے کہ وہ چلاکوٹل میں ایم آر آئی کی مشین لگا دیں اور فوری طور پر لگا دیں کیونکہ ایم آر آئی نہ ہونے کے وجہ سے یہاں لوگوں کو شدید مسائل کا سامنا ہے یہاں جتنے بھی پول ہیں بریجز ہیں اس کی مرمت کے لئے ڈائریکٹیوز جاری کیا ہے چیز مرسٹر میں اور پیو بھی سینس پائیب نائن بھی جو سکین تھی اس کو زندہ کر کے لوگوں کے لئے اس سے مستفید کرنے کی بات ہوئی اور ہدایت جاری کی گئی ہے کیئرمن نادرہ کو یہاں کے سوشل ڈائنمکس کو لوگوں کی یہاں کی کلچر کو دیکھتے ہوئے خط لکھا گیا ہے کہ وہ یہاں پہ فیمیل جو ہنا نادرہ سٹاف تینات کریں یا تو ان کی علاق دفتر تینات کریں اس کے علاوہ گرلز دگری کالیج چلاس جو گرلز خواتین کے حوالے سے فیکلٹی کی تنخواہ کی ایشیوز تھے اس کے حوالے سے سکتی ایڈوکیشن کو ہدایت کی گئی ہے جو فیلپور جو ویمن فیکلٹی ہے گرلز انٹی کالیج کی ان کی تنخواہوں کے جو معاملات ان کو برابر کریں اس کے علاوہ تھک بابوسرد کی جو رضاکار ہیں اس کے حوالے سے لوگوں کے ڈیمانڈ پہ یہ کہا گیا کہ ایک ہفتے کہ اندر ہوم ڈیپارمنٹ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایک ریپورٹ سمیٹ کریں کہ ان کے اندریریم کو بڑھایا جائے اور ان کی تعداد کو بھی بڑھا جائے اس کے علاوہ تھک نیاد و سکولو کی جو اندر سانزے کی کمی ہے اس کو دور کیا جائے پبلش سکول چلاس کا ایک گرینہ ایشیو وہاں کے فنڈنگ کی کمی کے وجہ سے وہاں کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے ڈیرالہ گلگید بلدستان نے یہ ہدایات کی ہے کہ پبلش سکول چلاس جو ہے ان کی جو پچھلے میٹنگ میں جس میں جیدہ نور صاحب خود بھی تھے یا میٹنگ انہی نے اس نے کنڈیٹ کروائی تھی وہاں پہ وہ جو منٹس ہوئے تھے اس پر عمل درامت کر کے ان کے مسائل کو دور کیا جائے اس کے علاوہ ملاجمین کی ملاجمین کے ایشیوز نے انہوں نے یہاں مطالبہ کیا تھا کہ جو پینتیس پرسن انکریز ہوا ہے وہ دیگر ملاجمین کو ہمیں بھی کرچو کو ایڈرس کیا گیا ہے اور سالج ایڈرس منیجمنٹ کے جو سکتی صاحب ہے جو بلدیہ کے اس کو ڈائریکٹیوز دی گئی ہیں کو اس پر رپورٹ سببیٹ کریں اور جو بھی ہو سکے ان کے حوالے سے یہاں پہ تعاون کیا جائے ہو اس کے علاوہ دی امر کے اندر جتنے بھی ویلیجز میں جو ریموٹس ہیں وہاں پر سکولوں کی اگر کوئی کمروں کی کمی ہے تو ان کی کمروں کی کمی دور کی جائے اگر اکومیڈیشن کا ایشیو ہے تو اس کے اکومیڈیشن کے ایشیو کو دیر کیا جائے یہاں کے بجلی کے منصوبوں کے حوالے سے بٹوکا پاور ہاؤس کے حوالے سے بھی دیریکٹیوز جاری کی جائے ان کو اس کو فل پورٹ پال کر کے امپلمنٹ کیا جائے اور بجلی کی جو کمی ہے اس کو دور کرنے بھی مدد مل س اور اس کے لئے گندم کی یہاں پر بات ہوئی ہے جو 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 چیزیں اس دورے کے اندر ہوئی ہیں اور جن دن چیزوں پر دیریکٹیوز جاری کیا گیا ہے اس پر عمل درامت کے لئے بھی فالو اپ میٹنگ جو ہوں گی اور جب تک اس پر عمل درامت نہیں ہوگا تک تک اس کو پولو کیا ہے ایک اور اہم چیز کی اوپر سخت نارضگی کا ایزار ہوگی ہے یہ اپڑا چیزوں پر عمل درامت کے لئے بھی جو ہے وہ اپڑا کی لوگوں کو جو مراد دینا چاہے وہ نہیں دے رہا ہے چلی جوکہ دے رہا ہے فراش کر رہا ہے کہ سخت نارضگی کا ایزار کیا گیا ہے اگر ایزار کی موٹیگ میں ہوتا چاہے ہم سارے ہی اون ملتقم مبراہ ہے اسیارات آفتان ہے موٹیگ ہوگا اور اس موٹیگ میں اگر حل لیکن نہیں آیا ان چیزوں کا اس کے بعد پھر ان کے ساتھ اعلامت کے لئے کیا جایے رہا ہے میں سیم کی مجینجی میں کلمن والدک چاہے ہمارے موٹیگ میں ہم سارے دیانوں کے ذاتے ہیں جو ہم سکتے ہیں آسکار اس وقت دو چیزوں کا اعلام کیا تھا کہا تھا کہ میں پکا زمان سے وادہ کر دوں میری زمان بڑی پکی ہے کچھا نہیں ہے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ ایک یہ واٹر سپلی ہے چلا شیئر کی واٹر سپلی ہے اس کا کام کیرمن صاحب نے اس وقت کہا تھا اس کا کام یہ مارک میں اس کا کام فزیکل کام سٹارٹ ہوں بندر ہو کے سب کچھ ہو کے کام فزیکلی سٹارٹ ہوں ایک پھر دوسری بات یہ کہی تھی کہ یہ جو گیڑ کالیج ہے گیڑ کالیج یہ اپریل میں یہ شیفٹ ہوگا چیرمن صاحب نے اپریل پھول گیا ہمارے صاحب دونوں باتیں اس کی مذہب پوری نہیں ہوگی اور سویم کی جو جیتے فرن ہے سائیڈو کا وہ سارے دہنے کا کہا تھا وہ ابھی تک نہیں کرتا چیرمن صاحب جو ہے ابھی مذہب ہم اس کو اپنا وعدہ بھی آپ دلاتے ہیں اب وہ موکی تروں جو ہے وہ تھوڑا اپنا زمان کا بھی خیار کرے ہیں وہ اس طرح کی مذہب تکلیف دی گئی تو پھر یہ ہم سوئے پر مجرور ہوں گے عوام جو ہے ہم پیچھیں گے عوام جانے وعدہ جانے اور یہ کام جو ہمارے لوگ اس طرح یہ کام نہیں چونگے یہ دن اس طرح بنانے نہیں جانے